اسلام علیکم ناظرین آپ کو بتا دے جلیں کہ آزاد کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کا اجلاس پندرہ اپریل کو طلب کیا گیا ہے اور تحریک عدم اعتماد جمع ہا چکی ہے وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کے خلاف جس کے بعد اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور یہ پندرہ اپریل کو اجلاس طلب کیا گیا ہے آپ کو مزید تفصیلات بتانے سے پہلے ایک ذارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو وہ تمام نیوز بروقت مل سکیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آزاد کشمیر قانون ساتھ اسمبلی میں اس وقت تکل ترپ نشستیں ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس 32 ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پاس 12 ہیں اور نون لیگ کے پاس 7 نشستیں ہیں جبکہ مسلم کانفرانس ایک نشست کے اوپر کامیاب ہوئی تھی اور آزاد کشمیر پیپلز پارٹی جو ہے ان کے پاس ہیں جن کو جے کے پی پی کہا جاتا ہے جمہو کشمیر پیپلز پارٹی ان کے پاس ایک نشست ہے تو اس طرح کل ترپ نشستوں میں سے 27 جو ارکان ہیں لینے والا جو وہ کامیاب قرار پائے گا جس کو 27 ووٹ مینے گے آزاد کشمیر قانون ساتھ اسمبلی میں وہ نیا قائد ایوان منتخب ہو جائے گا اور تحریک عدم اعتماد ہے جمع کرانے والے ارکان کو 27 جو ووٹ ہیں وہ پورے کرنا ضروری ہیں آزاد کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کا اجلاس 15 اپلل کو طلب کیا گیا ہے جس میں تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پیش کی جائے گی جس کے بعد سات دن کے اندر اس قرارداد پر ووٹنگ کروائی جائے گی اور آزاد کشمیر میں اس وقت سیاسی جو سگرمی ہے وہ عروج پر رہے خیال یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سردار تنویر علیہ آزاد کشمیر کے نئے وزیراعظم منتخب ہو جائیں گے آزاد کشمیر اسمبلی میں پی ٹی آئی کے تین گروپس ہیں جن میں سے بیریسر سلطان محمود کا گروپ ہے جو اس وقت سردار ازاد کشمیر بھی ہیں اس کے ساتھ سردار تنمیر علیہ السلام کا گروپ ہے اور تیسرا گروپ ہے سردار عبدالکیوم نیازی کا گروپ ہے جو وزیر اعظم ہے لیکن سب سے کمزور پوزیشن اس وقت ہے تیسرا گروپ جو ہے سردار عبدالکیوم نیازی ان کی بتائی جا رہی ہے جبکہ سردار تنمیر علیہ السلام اور بیرسل سلطان محمود کا گروپ اس وقت ایک ہو چکا ہے اور انہوں نے مل کے یہ تحریکی ادمیت مات ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پیش کی ہے اور کہاں یہ جا رہا ہے کہ تنمیر علیہ السلام اور بیرسل سلطان محمود گروپ کے ایک ہونے سے کافی سارے یہ چانسز ہیں بلکہ کبھی امکان ہے کہ نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہو جائے گا اور اس قرار در تحریکی ادمی اعتماد کی صورت میں جو وزیر اعظم ازاد کشمیر ہیں عبدالکیوم نیازی وہ فارغ ہو جائیں گے تو نئی مزید صورتحال جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا پلپل کی بدرتی ہوئی صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے بہت شکریہ